بیشپ جی ان کی گوائی ہے یہ بہن پچھلے دس سالوں سے بیمار رہتے تھے جیسے خانسی پولیا وہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی اور خون میں بھی انفیکشن تھا یہ ڈاکٹروں سے دوائی لیتے تھے پھر بھی کوئی ارام نہیں آتا تھا پھر ان کو ان کی دیدی نے چمتکار چرچ کے بارے میں بتایا اور یہ بہن چمتکار چرچ میں آئے وہ بیشپ جی سے پراتھنا کروائی اس کے بعد یہ بہن سبھی بیماریوں سے ازاد ہے اور ان کی ساری ریپورٹیں نورمل آئی ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ ڈاکلیپ تھی اور گھر والے سوچتے تھے کہ مطلب ہر دم دو جار دن بعد دوا دوا لینے جاتی تھی تو کہتے کہ بیماری سے شادی کریں گے بیماری سے ہر دم بیمار بیمار رہتی تو میں کہی چلو ٹھیک بیمار بیمار رہتی تو بیماری سے شادی کر لیا ہے ہاں مطلب تھک گئے تھے کرواتے کرواتے پھر میرے دیدی بولی کہ یہاں پہ آجا مطلب تھا ایک دن کھانا بہتے تھے کہ درگا سے شادی نہیں کی بھی بیماری سے شادی کی ہے اور پھر اس کے بعد مطلب جب میں آئی پھر میرے جیٹ کے لڑکا جو مر کی جندہ ہوئے پھر میرے وجہ سے پھر میں پہلے وہاں سے نکلی گاں سے پھر اس کے بعد وہ بھی آئے ان کو بیسواس نہیں ہوتا تھا لیکن تو بھی میں کہی نہیں بیسواس کرو اور صحیح ہو جائیں گے تو وہ لڑکا بھی مر کے جندہ ہو گیا اور میرے وجہ سے بیس پریوار میں رہے ہیں سب کچھ اسمہ سن ہو گئے آپ جب پی میں کونسا آپ کا جلا اور آجام گڑی پی آجام گڑ میں تو آپ یہاں آئے کہ کتنے ٹیم ہو گیا کتنے دن ہو گیا تو آپ کی بہین نے کہا تھا کہ یہاں چمک کرچچ میں آجا ہوں اور پھر آپ یہی رہ رہے ہو ہاں آپ یہی رہ رہے ہوں پرمشکہ دے نیواد کرتے ہیں یہ اتنے سیریسے بما رہتے تھے اور اس کے پاپا بھی پھاسے تھے بامائی میں اور میری لڑکی بہت سیریس چل رہا تھا ڈاکٹر کہا کہ اس کو پلیٹے گھٹ رہی ہے یہ خون کم ہے ایک سار کی لڑکی ہے تو مطلب لے گئی گئی ڈاکٹری تو وہ کہتا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور سائن کروالیا کہتا کہ کیا نا میں اس کو لے جاؤ بھی کانیر میں کہیں چاہے کسی بھروسہ رہے چاہے نہ میری پرمشکہ بھی میرے کو بھروسہ ہے تو میں مطلب سانیوار کو رات کو اور وہ بیگو لگایا تھا وہ بس کیا کاری کھیچ دی داس سے پتہ نہیں کیا اس کو ہونے لگیا اوپری چکر میرے میں جیسے لگتا ساریر میں آگ لگی اگدام جیسے میرے کو کوئی مانا کرتا کہ جا لے کہ یہاں سے نکل جا جا آٹھ بجے رات کو ڈاکٹر میرے کو نکال دیا آئی رات کیسے کاتی سانی بار ایت بار کوئی تیہاں میری لڑکی تین دن بعد آنک کھولی اور آنک کھولی اور مالب ایک دم صحی ہو گئی یہاں پہ آنے سے تین دن بعد آنک کھولی اس نے تین دن بعد آنک کھولی اس نے تین دن بعد آنک کھولی سارا خونوں اب یوپی نہیں جانا یہاں پہ مان لگ گیا کیا کروں اب میرے کو پربو جی اے بھی کہہ رہے مالبی روار کی دین میں سو ہی تھی رات میں پویتر آتما بھی پایا پویتر آتما کروس بانتے ہوئے دیکھی پھر بیر بار کی رات کو کیا ہوا کی میرے سامارتھ رات میں آنے لگی سامارتھ اترنے لگی ایک دم سے تو میں کہی کیوں ایسا ہو رہا پھر اس کے بعد پربو جی میرے کو مالب جاچے جاچے کی مالب دیکھوں یہ باتسما لینے مالب سب میں میں پاس آئی تو بھی سیتان میرے رکاوٹ کنے لگیا میرے بچی کی بھیج میں میرے کو گدگری کنے لگیا میں کہی جب بھی جیت ہوگی میرے پربو جیت ہوگی تیری توہار ہوگی میں کہی تو وہ جو لڑکا جیت کا لڑکا ہے وہ واپس گئے ہاں وہ تو گئے وہ واپس گئے میں کہتیوں بار بار پراتھنا رہنا کرو اور دیکھو یہاں پراتھنا تو یہ ان کے جیت کا لڑکا تھا آپ کو پتا ہے اس کی اس پیٹل میں اڈمیٹ تھا اور وینٹی لیٹر پہ تھا اس کی جو تھی ہارڈ بھی ایک نام سے بند ہوگی تھی دھڑکن بند ہوگی تھی خون کی بہتا لگی ہوئی تھی وہ بند ہوگی ڈڈڈ ہوگیا ختم ہوگیا تھا رات ساڑھے گیرہ مجھے کی بات ہے اور انہوں نے پھر میرے بیٹی کو فون کیا اور اس کے لیے اور میرے بیٹی نے پراتھنا کی اور پرمشت کے انگرہ سے پھر سے اس کے ڈڑکن چلنی شروع ہوگی تھی تو مشین لگی ہوئی ہے یہ ایسے کہانی نہیں ہے بھی ایسا ہوا تھا مشین بتا رہی تھی اور پرمشت کا دھنیواد ہو اس گواہی کے لیے پرمشت کا دھنیواد کرتے ہیں اب یہ بہن ساری بیماریوں سے ازاد ہیں ان کی رپورٹیں ساری نارمل آئی ہیں اور پہلے گھر والے کہتے تھے بھی درگا سے نہیں شاتھی کی ہم لوگوں نے تھا ہم لوگوں نے بیماریوں سے شاتھی کر لی پرمشت کا دھنیواد کرتے ہیں